عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ جنہوں نے تین بڑے بڑے جرم کیے نمبر ایک اللہ کی طرف بیٹوں کی نسبت کی بڑا جرم ہے نمبر دو اللہ کو فقیر بولے نمبر تین اللہ کو بخیل بولے قالوا ان اللہ فقیر و نحن اغنیا اس سے پہلے عزیر ابن اللہ عیسیٰ ابن اللہ یہ ان کے قول ہیں یا نہیں ہیں عزیر اللہ کا بیٹا عیسیٰ اللہ کا بیٹا یہ ان لوگوں نے کہا دوسری بات ان لوگوں نے کہی جرم کیا کہا قالوا ان اللہ فقیر و نحن اغنیا اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں تیسری جرت تیسرا جرم کیا بہت بڑی بات کہہ دیا اللہ کے بارے میں کہا ید اللہ مغلولہ اللہ کہا تنگ ہے بندہ ہوا ہے خرچ نہیں کرتا اللہ بخیل ہے بولے اتنا بڑا جرم کیا ان لوگوں نے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کو توبہ کی دعوت دی اللہ نے کہا کہ توبہ کرلو معافی مانگ لو اللہ نے فرمائے قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو اس سے بڑی کوئی آیت ہے تو توبہ پر دلیل ہے یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ لوگ کیوں اللہ سے توبہ نہیں کرتے کیوں اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا اللہ معاف کر دیکھا ایسے لوگوں کو اللہ نے توبہ کی دعوت دی کیونکہ ہمارا رب رحیم ہے ہمارا رب رحمان ہے ہمارا رب اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے اِنَّكَ عَفُوا تُحِب بِلْعَفُوا اس کو پسند ہے عَفُوا معافی تو کیوں نہیں ہم اللہ سے معافی مانگیں ایسے ایسے مجرموں کو اللہ نے توبہ کی دعوت دی ہم سے بھی گناہیں ہوئے ہیں غلطیاں ہوئیں ہیں سچے دل سے توبہ کر لیں اور آئندہ زندگی بہتر کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کو معلوم ہیں اچھا انسان شرک اکبر سے توبہ کرے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے انسان کفر سے کرے بڑے بڑے گناہوں بھی معاف ہو جاتے ہیں اور یہ جو نماز روزہ جمعہ عمرہ حج اس سے جو گناہ معاف ہوتے کون سے ہیں وہ چھوٹے ہیں بڑے نہیں چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں بڑے گناہوں کے لئے توبہ شرط ہے بغیر توبہ کے بڑا گناہ معافی نہیں ہوتا چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وضوح کے چھٹوں سے بھی معاف ہوتے ہیں حدیث میں ہیں نا نماز سے جمعہ پڑھنے سے عمرہ کرنے سے چھوٹے گناہ ماف ہوتے ہیں بڑے گناہوں کے لئے سچے دل سے توبہ ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرے گا اللہ ماف کر دے گا ہم اللہ کے سامنے گڑڑا ہے جن 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 لیکن یہ مافی جو مانگ رہے ہیں یہ دل سے بھی مانگیں یہ نہیں کہ زبان سے تاقرات ہے مافی مانگ رہے ہیں چاندرہ کے بعد عید کے بعد سارے گناہ کر رہے ہیں جن گناہوں سے مانگ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کی نا فرمانے کی اب تم اللہ سے مافی مانگ رہے ہو تو دوبارہ اس گناہ کے قریب مت جاؤ جس گناہ سے تم نے برات کا اظہار کیا ہے شرمندگی کے احساس کیا ہے اللہ سے سچے دل سے مافی مانگئے اس گناہ کے پاس پھر مت جاؤ جن گناہوں سے تم نے توبہ کر لی ہے مافی مانگ لی لہذا یہ اثر توبہ کا یَ اللَّهُمَ إِنَّكَعْفُو عید کے بعد نہ بھولے ہم رات میں اللہُمَ إِنَّكَعْفُو صبح جو ہے گناہ ایک رات اللہُمَ إِنَّكَعْفُو اللہُمَ إِنَّكَعْفُو عید کے بعد گناہ لوگ عید کے دن فلم دیکھتے ہیں نہیں فلم ریلیس ہوتی گئے عید کے دن فلم دیکھتے ہیں عید کے دن موجود ہوتی سگرٹ آتا ہاتھ میں ارے کتے دن ہوا ناشتے کے بعد پی آئی نہیں مہین کیا ہے یہ مافی مانگے کہاں گیا وہ مافی کہاں گیا وہ رونا کہاں گیا وہ گڑ گڑانا مافی مانگ کر پھر حرکت وہی کر رہے ہیں اللہ علیم ہے خبیر ہے شرم و حیاء بھی کوئی چیز ہے اللہ سے شرم کرنا چاہیے گناہوں سے توبہ ہو رہی ہے پھر گناہوں کی طرف لوٹ رہے ہیں مافی مانگ رہے ہیں پھر گناہ کر رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا ہے مومن مومن مافی مانگ لیتا ہے ختم کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم کو جنت ملے کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جہنم سے آزادی ہو موسیقی